میں نے اسی فیصد یہودیوں کو ختم کر دیا ہے اور بیس فیصد کو چھوڑ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ کاش میں ان بیس فیصد کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا دوستو یہ الفاظ تھے ایڈال فٹلر کے اسلام علیکم دوستو موسٹ انفرمیٹیو ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا دوستو یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام گدار ختم کر دیے جائیں یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں دوستو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درے پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا جرمن میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بد اہدی کی اور ایک عیسائی ہونے کے ناتے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائے کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا اس لیے وہ انہیں ایک لانت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدایت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی جبکہ آج کے مغرقین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے سیاسی اقتدار کے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دی اور ان پر مقصود ملادمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی آئیت کر دی اسی وقت چونکہ پرانے زمانے کے چرچ سودھ خوری یعنی پیسے کے سودھ سمیت لیندین کی اجازت نہیں دیتے تھے فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار زیون کے بعد ان کے پروٹوکولز سیار کیے گئے پروٹوکولز میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سادش کر رہے ہیں ان دستویزات میں عالمی یہودی لیٹروں کی ایک میٹنگ کے کمیٹس شامل کیے گئے جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کو حتمی شکل دی اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا جن میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ بھی شامل تھا دو نومبر 1938 کی رات کو یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیریس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنی کے گسے کا نتیجہ تھا دو دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں سات ہزار سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبروستانوں اور ہسپتالوں اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں سڑک پر یہ بکری ہوئی کرچیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا دوستوں اس کے بعد صبح جرمنی کے تیس ہزار یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے کیمپوں میں بھیج دیا گیا یہودیوں کے کاروبار کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے جس کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کہ کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹریان یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی انہیں پہلے ہی اجائب گھروں عوامی پارکوں اور تیراکی پولوں میں داخل ہونے پر پابندی لگائی گئی تھی اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں الہدگی کا سامنا کرنا پڑا مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودخشی کر لی زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوششیں کی دوستو سترہ ہزار کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سادشوں اور پور تشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا نو نومبر 1938 پیریس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر حلا کر دیا گیا یہودیوں کی نشان دہی کر کے انہیں سرکاری عوضوں سے بھی برطرف کر دیا گیا تھا ایڈال فٹلر کے چانسلر بننے کے دو مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیاں کی تدہیر شروع ہو گئی ان قوانین میں ایک آریا پیرا گراف شامل تھا جس میں مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آریا نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی پہلی دفعہ تاریخ میں یہودی کے تعریف بیان کی گئی تھی جن ملازمین کے والدین یا دادہ دادی نانا نانی یہودی تھے انہیں اپنے عودوں سے بر طرف کر دیا گیا سترہ اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازم قرار دے دیا گیا تھا جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے ان کو اپنے نام کے بعد ایک یہودی اضافی نام لگانا ضروری قرار دیا گیا تھا مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتا چلے کہ وہ یہودی ہیں اکتوبر میں حکومت نے تمام یہودیوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے یہودیوں کو نئے جاری کیے جانے والے پاسپورٹ پر جیک کا ٹھپا لگایا گیا جو یہودی مالکان کی نشانی کی گواہی دیتا تھا 19 سپتمبر 1941 میں یہودیوں کی شنافت کے لیے ایک بیج متعارف کروایا گیا ایک چھے نکتے والا ستارہ والا بیج پہننا ضروری ٹھہرایا گیا جس پر کالے حرفوں سے جیود لکھا گیا تھا جیود جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا اکتوبر میں جرمنی سے یہودیوں کی باقاعدہ جلہ وطنی شروع ہو گئی مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر بھی ستارے کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا دوستو یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے ہولوکاسٹ ایک ایسا لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے دنیا کے تیرہ ممالک ایسے ہیں جن میں یہ الفاظ بولنے یا استعمال کرنے پر یا کسی تحریر میں لکھنے پر تین سے دس سال کے سزا آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر اس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا مظلوم اور اس نسل کشی کا اتنا چرچہ کیا کہ پوری دنیا یہاں تک کہ جرمن کے لوگ بھی یہودیوں کے ساتھ مل کر آنسو بہاتے ہیں نسل کشی جس قوم کی بھی ہو تو وہاں گانا سنتے سنتے تو موت نہیں آجاتی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں چیخو پکار بچوں کے سامنے ماں باپ کا قتل عام اور ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل اور بھائیوں کے سامنے بہنوں کی اسمت دری بالکل اسی طرح جیسے سابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں مسلمانوں کے ساتھ کی گئی تھی مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی مزیدار کیچپ کہتے ہیں جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین بھیجے گئے تو پوری دنیا سے صفاق قاتل ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے ان لوگوں میں انسانیت نام کی بھی نہیں تھی خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام دیتے تھے یہ اس حد تک صفاق تھے کہ انہیں ہی اسرائیل کی فوج میں آلہ افسر بنا کر بھیجا گیا انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لے گیا ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارتکار بھی رہے اور آج کل جامعہ اظہر میں پروفیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دی یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے کسائیوں کی طرح مسلمانوں کو زبا کرتے تھک جاتے پھر شراب پینے جاتے شراب پیتے اپنے اوپر اڑیلتے کہہ کہہ لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا صبح ان کیمپوں میں صرف انسانی خون اور گوشت تھا لاشوں کو اس طرح مسئلہ گیا کہ کسی بھی انسان کی پہچان ممکن نہ تھی تمام انسانی آزا کو اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا مرنے والوں کے گھروں کھیتوں اور باغات پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا دوستو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے یہودیوں کا ایک روح ایسا ہے جو آج بھی قدیم تورات کو مانتا ہے اور یہودیوں کے الگ ملک کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا یہ اکثر آپ کو دیوارے گریہ پر ماتھا رگڑتے اور روتے نظر آئیں گے مگر یہ لوگ اتنے کم ہیں جیسے آٹے میں نمک زیادہ تر جنونی جو زینسٹ کہلاتے ہیں دنیا کے سامنے مظلوم بن کر دنیا کی ہمدردیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں درندے سے زیادہ صفاق ہیں یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے آج ایڈال فٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا یہودیوں کی جس سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نکاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی یہودیوں نے پیر جماعتے ہی اس پر کامیابی سے اس پر کام کرنا شروع کر دیا فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار عیسائی اور دنیا ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں دوستو مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ